اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امیت ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے تو شکر الحمدللہ ہم بھی خیریہ سے ہیں اور آج میں نے اپنی بلوگنگ کا سٹارٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ سے میرے بچے سکول سے آئے ہیں عبد الرحمان اور طیب ساتھ میں آتی دفعہ اپنے لئے نان حلیم لیتے آئے تو ماشاءاللہ سے میرے بچوں کو ویسے بھی نان حلیم بہت زیادہ پسند ہے تو آج مجھے بچوں کو آتی سار جو میں دیتی ہوں کچھ کچھ بناتی ہوں وہ کام مجھے نہیں کرنا پڑا تو اتنے دفعہ میں میں نے جلدی سے برطن بھی کلیئر کی ہوئے تھے اور ساتھ میں صفائیاں وغیرہ بھی کر لی تو ماشاءاللہ سے میرا ہیوی کام جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا پھر میں نے جلدی سے اپنے لئے چائے کا ایک مگ بنا لیا ایکچالی جب تک میں چائے نہیں پیتی میرا دماغ فریش ہی نہیں ہوتا ہے میں اتنا مائنڈلی طور پر ڈسٹرپ فیل کرتی ہوں مطلب ایکٹیو نہیں ہوتی ہوں جب تک میں چائے نہ پیتی ہوں تو خیر میں نے جلدی سے اپنے لئے ایک مگ بھر کرنا چاہے کرنایا اور روم میں آگئی اور آج ماشاءاللہ سے نا آیان جو ہے وہ بھی کہہ رہا تھا میں نے ٹویشن نہیں جانا ہے ماما آپ سے پڑھنا ہے تو پھر میں ساتھ میں چائے روم میں لیا اور آیان کو پڑھانے بیٹھ دی آیان جو ہے اس کا کل میتھ کا گرینڈ ٹیسٹ ہے اسی لئے مجھے آج سارا دن تقریباً اس کو تیاری کرانے میں لگ گیا ساتھ میں اس کے دس دن کے بعد میں اس کے ایکزیم بھی سٹارٹ ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے ماما میں نے آپ سے ہی پیپر ہوں گی نہ تیاری کرنی ہے تو انشاءاللہ میں اپنے بچے کی بھی سننی پڑتی ہے بچوں کی تو انشاءاللہ سے آج کل آیان کو بھی فل پڑھاؤں گی اور ساتھ ساتھ اپنی انشاءاللہ ولوگنگ بھی کوشش کروں گی کہ پوری جاری رکھوں اس کے علاوہ ماشاءاللہ گھر کے کام بھی سارے ساتھ ساتھ کرنے پڑیں گے تو خیر انشاءاللہ اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے تو سارے کاموں کو ساتھ ساتھ ہینڈل کروں گی فل کوشش کروں گی کہ اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے کر لوں اور آیان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ پھر میرے دل میں آگے بچہ ماشاءاللہ سے سکول سے آ کر لنچ کر کے پڑھنے بیٹھ گئے تو پھر میں فوراں سے کچن میں گئی جلدی سے میں نے آیان کو کام دے کے گئی ہوں اتنی در میں میں نے آیان کو جلدی سے اس کے لئے چپس ریڈی کر دی کہ بچہ زرانہ خوش ہو جائے گا تو چپس ساتھ میں میں نے آیان کے کھائی تو آیان نے ماشاءاللہ سے تھوڑا سا اس طرح بچوں کو چیزیں دے بچے انجوائے کر لیتے ہیں مطلب فریش ہو جاتے ہیں پڑھنے کے دوران تو ابھی وہ فنگر چپس اس نے کھائیا تو تھوڑی دیر ہویا باہر اس کے فرینڈ سے ملنے آگئے تو ایک منٹ میں نے فرینڈ سے ملنے چلے گئے اتنی دل میں میں کچن میں چلی گئی اب میں کھانا بنانے لگی ہوں اور کھانے میں آج میں نے بہت ہی ٹیسٹی سے چاول بنانے ہیں چاولوں کا نام ہے پرانی دلی کے لا جواب پلاو یعنی اتنی ٹیسٹی ماشاءاللہ سے میں چاول بناؤں گی بلکل لا جواب پلاو ہوگا کہ آپ ایک بار کھائیں گے نہ تو آپ کہیں گے کیا ہی ٹیسٹ ہے واقعی میں لا جواب چاول بنیں گے اور اس کی ریسپی بھی بہت زیادہ ایزی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گے جلدی سے میں اب آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں لیکن سب سے پہلے تو میں نے اس کی چیزوں کو ریڈی کرنا ہے تاکہ مجھے بناتے وقت کسی بھی قسم کی پرابلم نہ ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری چیزوں کو میں نے اوکے کر دیا آپ نے ایڈ کیڈ رکھ لیا ہے اب میں کھانا جو ہے بہت ہی کوئی کلی بناؤں گی اور بہت ہی ٹیسٹی بناؤں گی تو ریسپی کی طرف آتے ہیں اس کا ایک ایک سٹیپ آپ نے توجہ سے نوٹ کرنا ہے اور سیم اسی طریقے سے بنانا ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے چاول کیسے بنیں سب سے پہلے تو میں نے ایک کلو چکن لے لیا اسے خوب اچھے سے واش کر لیا اب ایک ٹیبل سپون ہم نے لے لیا سونس اس کو ہم نے پیس کر اس میں ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے پیسہ سکھا دنیا اسے بھی ہم نے ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ٹی سپون نمک کا لیا ہے نمک کو بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور ہاف کٹوری ہم نے دہین کی لی ہے دہین کو بھی اس میں ڈال دینا ہے یہ لیچے جی تقریباً ساری چیزیں ڈل گئی اب ہم نے لے لی ہے دس سے پندرہ سب سمرچ سب سمرچ کو میں نے چاپ کر دیا ہے اور سب سمرچ جو ہے آج کل بزار سے بہت مشکل سے مل رہی ہے مجھے بالکل نہیں ملی تھی فریج میں پڑی ہیں سب سمرچ تھیں دس سے پندرہ اور پڑی پڑی ریڈ ہو گئی ہے یعنی سب سمرچ چلبتہ ہم نے لینی ہے دس سے پندرہ میں نے سب سمرچ جو ہے انہیں چاپ کر کے ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دینا ہے ٹماٹر ٹماٹر میں نے لے لیے دو عدد انہیں بھی میں نے کارٹ دیا ہے اور ٹماٹروں کو بھی اس میں ڈال دیا اب ان ساری چیزوں کو ہم نے خوب اچھے سے مکس کر دینا ہے اور میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے یہ چکن ہمارا میرینیٹ ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم اب چل دی سے ساری چیزوں کو کھانا بنانے کی طرف آتے ہیں چیزیں ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لی دو بڑی علائچیاں دو سرک میرچ ایک تیز پات ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک ٹی سپون سابت کالی میرچ کا دس پانچے لانگ اور دو بادیان کے پھول دو سبس علائچیاں ایک ٹی سپون میں نے لے لیا ہے زیرے کا یہ گرم مسالہ جو ہے سابت ہے اس کو ہم نے آئل میں خوب اچھے سے روست کر دینا ہے یعنی کہ اس کی خوب اچھے سے خشبو آنے لگ جائے چاول جو ہیں وہ میرے تقریباً آدھا کلو ہیں اس اندازے سے میں ساری چیزیں بنا رہی ہوں آپ اپنے اندازے سے چیزیں کم یا زیادہ کر لیجئے گا اب اس میں آئل میں نے ڈالا ہے تقریباً آدھے سے پونہ کپ کیونکہ چاول جو ہیں ان میں آئل بالکل ٹھیک ڈالتا ہے اگر ہم تھوڑا ڈالے تو ہمارے چاول جو ہیں ان میں گریس نہیں آتی ہے اور چاول ہمارے عجیب سے جڑے جڑے بنتے ہیں اسی لئے میں نے اس میں آدھے سے پونہ کپ آئل کا ڈالا ہے اور اب ان ساری چیزیں کو میں روست کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس میں سے خشبو آ رہی ہے اور سارا گرم سالہ جو ہے روست ہونا شروع گیا ساتھ میں میں نے ایک باریک سا پیاز ایک پیاز لیا ہے اسے باریک سا میں نے کٹ لیا ہے اب میں یہ چیزیں روست ہو رہی ہوں اور ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی پیاز پیاز کو ہم نے ایک سے دو منٹ بس فرائی کرنا ہے مطلب پیاز کو ہم نے اس کا کلر چینج بلکل نہیں کرنا ہے لائٹ سے کلر کا بلکل رہنے دینا ہے بس اس کے اندر جو ایک ہے نا کرنچ سا وہ ختم کرنا ہے یہ دیکھیں جی ایک سے دو منٹ کے بعد پیاز ہمارا اس طرح سے ہو گیا اب میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر ادھرک لہسن کو چوب کر کے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جی ادھرک لہسن کو میں نے اس میں چوب کر کے ڈال دیا ہے اور اب جو لحسن ہے اس کے اندر جو کچھاپن ہوتا ہے کجیب سی سمیل ہوتی ہے اسے ہم نے ختم کرنا ہے مطلب اتنا ہم نے فرائی کرنا ہے چمچ کو اس طرح سے ہلاتے جانا ہے یہ ساری چیزیں ہماری فرائی ہو چکی ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈال دینا ہے چکن چکن کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی چکن میرا بہت اچھے سے میرینٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی چکن کو ہم نے اس میں ڈال کر خوب اچھے سے ہم نے چکن کو اس میں بھون لینا ہے یعنی کہ چکن کا جو کچھاپن ہے وہ ہمیں ختم کر دینا ہے اور چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ چکن ہمارا خوب اچھے سے فرائی ہو جائے چکن کو تقریباً میں نے 8 سے 10 منٹ تک اس میں بھونا تھا مطلب اس طرح سے فرائی کیا تھا بھونا تھا اور چکن بھی جب ہمارے اس طرح سے بننا شروع گیا بہت اچھی اس میں سے ٹیسٹی سی خشبو آنے لگ گئی یہ دیکھیں جی لیکن چکن کو ہم نے اس ٹیج پر کچھا نہیں رہنے دینا ہے مکمل طور پر ہم نے چکن کو گلا لینا ہے تو اس کے لیے میں نے اس میں تقریباً آدھا گلاس پانی کا ڈالا ہے اور اس میں خوب اچھے سے چمچ ہلا دیا اور اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کے اوپر ڈھکن دے دیا اور ہلکیا کر دی تاکہ چکن جو ہے اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں جی میں نے اس پر ڈھکن دے دیا اب 10 سے 15 منٹ کے بعد جب میں نے اس کا ڈھکن کھلا تو ماشاءاللہ سے چکن مکمل طور پر ریڈی ہو چکا تھا یہ دیکھیں جی سموک جو ہے اس کے اندر بھی بہت اچھی خشبو آ رہی ہے پورے گھر میں اس کی اتنی اچھی خشبو پھیل گئی تھی اور یہ چکن مکمل طور پر گل چکا ہے اور جتنا بھی اس میں ایکسٹر پانی تھا وہ بھی خشک ہو چکا ہے لیکن 10 سے 15 منٹ کے دوران بھی میں نے ایک دو دفعہ اس کا ڈھکن کھول کر دیکھا تھا کہ کھانا نیچے نہ لگ جائے تو چکن بھی ریڈی ہو گیا اب میں اس میں چاول ڈال جوں گی چاول آدھا کلو چاول ہیں انہیں میں نے خوب اچھے سے بھویا ہوا ہے چاولوں کو میں نے اچھے سے دھو کر اور اس کا پانی نچوڑ کر اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال جوں گی پانی جو ہے وہ میں اندازے سے ڈال رہی ہوں مطلب اگر آپ نے گلاسوں کے اندازے سے ڈالنا ہے تو دو گلاس جیسے آپ کے پاس چاول ہیں تو آپ اس میں تین گلاس پانی ڈال دیجئے گا بھر میرا ایک ہی اندازہ ہے کہ میں انگلی کے پوٹے کے حساب سے تقریباً اندازے سے لیتی ہوں کہ ایک پوٹے جتنا انچا میں پانی رکھتی ہوں اگر وہ بھی میرے پاس اندازہ نہ تو تقریباً ایک انچ جو ہے پانی میں چاولوں سے انچا رکھتی ہوں اور تیز آگ پر میں اس کا پانی خوش کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں کفگیر کے ساتھ اس کا پانی چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اور مجھے جیسے ہی فیل ہو کہ پانی بالکل ایکزیکٹ ہے تو پھر میں بس اتنا پانی ڈالتی ہوں تو تیز آگ پر اب میں جلدی سے اس کا پانی جو ہے خوش کروں یہ دیکھیں اب اوکے ہو چکا ہے اس میں پانی اب میں اس کے بعد اس میں نمک ڈال دوں گی نمک میں اندازے سے ڈال رہی ہوں یعنی پانی کو جب ہلکا سا پکنے لگے گا اس طرح میں نمک چیک کروں گی نمک جو ہے اس ٹیج پر ہم نے تھوڑا سا چابلوں سے تیز رکھنا ہے تاکہ بعد میں چابلوں کے اندر بھی نمک جزد ہوگا تو بلکل ایکزیکٹ ہو جائے گا تو اس میں اس ٹیج پر سبز میٹھ ڈالتی تھی لیکن سبز میٹھ جو ہے وہ مجھے بزار سے نہیں مل رہی پھر میں نے چلی فلیکس جو ہے وہ تقریباً ایک ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے اندازے سے تاکہ میرے چاول جو ہیں پھیکے پھیکے نہ لگیں تو اس میں کالی مرچ بھی نہیں ہم نے ڈالنی ہے اس کے علاوہ سرک مرچ جو پیسی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہم نے ڈالنی ہے تاکہ چاولوں کا کلر نہ خراب ہو یہ دیکھئے جی اس طرح سے اب میں تیز آگ پر چلی سے اس کا پانی خوش کر دوں گی اس ٹیج پر میں نے اس میں نمک اور مرچ دونوں چیزوں کو چیک کر لیا تھا اور تیز آگ پر میں پانی خوش کیا ہے چاول ہلکے ہلکے سے گیلے ہیں تو اب میں نے اس کو بلکل ہلکی آگ پر پانی سے دس منٹ کا دم دیا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے میرے چاول بلکل اوکے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی چاولوں کا ایک ایک دانہ لیتا ہے بہت ہی ٹیسٹی سے ماشاءاللہ سے چاول جو ہیں بن چکے ہیں لیکن میں نے چاولوں کے ساتھ دہی کی جو چٹنی ہوتی ہے وہ بھی ریڈی کرنی ہے تو وہ بھی ریڈی کرنی ہے اسی لئے اس کو چاولوں کو میں ریڈی کر کے جلدی سے چٹنی کی طرف ہوتی ہوں میں نے اس کے اوپر اینڈ میں اوپر دھنیا ڈال دیا ہے کیونکہ دھنیا کی اندر خوشبو جو ہے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور دھنیا جو ہے یہ چاول جو ہے پرانی دلی کے لا جواب پلاو ہے اسی لئے اس کے اوپر ہم نے دھنیا بھی ڈالنا ہے یعنی یہ ریسپی کے اندر ہی ایڈ ہے کہ دھنیا ڈالنا ہے تو دھنیا بھی میں نے ڈال دیا اب اس کے بعد میں چٹنی ریڈی کر رہی ہوں تو دھنی کو میں نے خوب اچھے سے اس طرح سے بیٹ کرنا ہے ساتھ میں میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کے سامنے وہ دینے کی جو چٹنی بنائی تھی وہ ڈال رہی ہوں اس ساتھ میں نمک ڈال دوں گے اور اسے خوب اچھے سے بیٹ کر دوں گی ایک دو منٹ پڑا رہنے دوں گی تو یہ جو برف جو ہے نا آئیس کیوپ میں جو جمعی چٹنی ہے یہ بھی میلٹ ہو جائے گی تو میری چٹنی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو جائے گی تو اب میں آپ کو جلدی سے نا اسے بیٹ کر کے چٹنی کو بھی ریڈی کر کے میں آپ کو جلدی سے اپنا نا کھانا ڈش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو آئی ہوپ آج کا آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ آپ کی طرف سے مجھے انام ہوگا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھی لازمی کیجئے گا اور یہ ماشاءاللہ سے میرا کھانا جو ہے بہت ہی ٹیسٹی سا ریڈی ہو چکا ہے تو آپ اسے ضرور بنائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی جہاں رہیں خوش رہیں اور میں کھانا کھانے لگی ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں جی اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر